نمسکار دوستو میں ہوں منوج رائے آج ہم بات کریں گے گاجر کے بارے میں اس کا بوٹنیکل نیم ہے ڈینکس کیروٹا ایپی ایسی کل کا ہے انگریجی میں کیروٹ سنسکرط میں گارجر پنڈ مول ہندی میں گاجر گجراتی میں گاجر سر مراتھی میں گاجر روہی مول پنجابی میں گاجر آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے گاجر سے سب پرچت ہیں گاجر کی کیبل ترکاری ہی نہیں بنتی انیک بینجن ہی بنا جاتے ہیں گاجر کا حلوہ گاجر کا اچار مربع پاک آدھی گاجر دو پرکار کی ہوتی ہے گاجر بنیج جو جنگل میں ملتی ہے اوکر سیجن جو ہم اگاتے ہیں رنگ بھید سے بھی ہے لال پیلی کالی آدھی انیک پرکار کی ہوتی ہے اس کا چھوپ لگ بھگ ایک سے چار پھٹ تک اونچا ہوتا ہے اور اس کی مول جو گاجر رہتی ہے وہ دو سے بارہ انچ تک مانسل اس کی بھی انیک پرکار کی رنگ بھا آکار ہوتی ہے اس میں راسائنک سنگٹن ہے گاجر میں پروٹین، بسا، کاربوہائیڈر، ریسے، کھنیج، تتو کیلسیم، فاسپوراس، لوہا اتیادی پائے جاتے ہیں اس میں بیٹامین اے، بی، سی تتھا بیٹامین بی سموہ کے تھائیمن، ریبو فلیو بین تتھا نکوٹینک عمل پائے جاتے ہیں اس میں اس کے بیجوں میں ایک اوڑنسیل تیل پائے جاتا ہے تیکشن، اس کے گوندھر میں تیکشن، مدھر کڑوی، گرم، اگنی دیپن کرنے والی ہلکی گراہی اور رکت پت، بواسی، سنگ رہنی، کف تتا باتناسک ہے راج نگنٹوں کے مطلب میں گاجر میٹھی، روچی کارک، کنچت چرپری، اپھارہ دور کرنے والی کرمیگن تتا داہ سول، پت اور ترسا شامک ہے جنگلی گاجر، چرپری، اوشن، کف باتناسک، دیپن، حید، روچی کارک، کشت، ارس، سولدہ، دمہ اور ہچکی میں لابکاری ہے اس کے بیج، اسنایو منڈل کے لیے پوشٹک ہیں ہردہ روگ میں گاجر کی لاب پانچ چھے گاجر کو انگاروں پہ پکائیں یا کچھی ہچھیل کر رات بھر باہر اوس میں رکھ دیں پراتہ کال، کیبڑا یا گلاب کے ارگ تتہ مصری ملا کر کھانے سے ہردہ کی دھڑکن سامانے ہو جاتی ہے گاجر کو کدھو کس کر دودھ میں اوبالیں جب گاجر گل جائے تو سکر ملا کر کھانے سے ہردہ کو سکتی ملتی ہے گاجر کو ساف کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سہد ملے جل میں اوبالیں جب گاجر کچھ نرم ہو جائے تو نکال کر کپڑے پر پھیلا کر کچھ سخا کر رکھ لیں پھر کیبڑ سہد میں اوبال کر ایک تار چاسنی بنائیں اور برتن میں رکھیں اس میں ایک کلو گرام مربع میں ایک سے دو گرام ڈالچیلی سوانٹ، الائچیک، کیسر، کسطوری تتہ جائے پھل ڈال دیں چالیس دن بعد اس مربع کا سیبن بیس سے چالیس گرام تک کریں یہ دل کی کمجوری انمات کے لیے اتیوتم ہے یہ مربع اتنت کاموت تیجک ہے جلو در میں بھی لادائک ہے گاجر کو کدیو کس کر دودھ میں اوبال کر کھیر کی طرح کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے خون کی کمی مٹتی ہے نیتر جوتی کے لیے دھائی سو گرام سوپ کو ساکھ کر کے کانچ کے پاتر میں رکھیں اس میں بادامی رنگ کی گاجنوں کے رس کی تین بھاو نائند ہیں جب سوک جائے تو دس گرام روج رات کے وقت دودھ کے ساتھ سیبن کرنے سے نیتروں کی جوتی بڑھتی ہے آدھا سیسی کا درد ہے جدی تو گاجر کے پتوں کو گھی میں چپڑ کر گرم کر کے ان کا رس نکال کر دو تین بھون ناک اور کان میں ڈالیں چھینکے آ کر آدھا سیسی کی بیزنا دور ہو جاتی ہے جدی پیٹ میں درد ہے گاجر کو بھاپ میں اوبال کر اس میں دس گرام رس نکالیں اب اس میں بیش گرام سہد ملا کر پینے سے چھاتی کی پیڑا دور ہوتی ہے جدی خانسی ہے تو گاجر کے رس میں مصدی ملا کر چٹنی سی بنا لیں اب اس میں کالی مرچ برک کر چٹانے سے خانسی میں لاب ہوتا ہے کب آرام سے نکل جاتا ہے جدی اتیشار ہے دست ہے تو اتیشار میں گاجر کا دس سے بیش ایمیل تک اس کا رس آواز شکتانوں سہار پینے سے لاب ہوتا ہے جدی خونی باباسیر ہے تو خونی باباسیر میں رکت اگر ادھک گرتا ہو تو دہی کی ملائی کے ساتھ گاجر کا دس سے بیش گرام رس پینے سے لاب ہوتا ہے اناردانہ یا کھٹے انار کی رس تتہ دہی کے ساتھ پکایا ہوا گاجر کا ساک ارس میں لابکاری ہوتا ہے گاجر کا ماسک دھرم میں گاجر کا کوات صبح سام پینے سے گربہ سوزن سے پیڑت روگی کو گاجر کی سبجی کھلانی چاہیے پت سوت ہے اگر تو گاجر کی پلٹس میں نمک ڈال کر باندھنے سے بہت پت سوت اتر جاتی ہے جس میں خونسیاں ہوتی ہیں یا دی جلنے کی کاران کو وہ ہو تو گاجر کو ووالکر پیس کر جلے ہوئے ستھان پر لیپ کرنے سے جلن مٹ جاتی ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی جانکاری کی ساتھ تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد نمسکار دوستو ستھانی beہت لیے